اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چنل پر بہت بہت خوش آمدیت سواگت ہے جو نئے چنل کو ضرور سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بیہار انکمپا نیوکٹی دوہزار چوبیس یعنی کی بیہار کے سبھی سرکاری اسکولوں میں انکمپا کی بحالی ہوگی انکمپا بحالی کو لے کر سکچہ ویبھاغ نئے نیاولی تیار کر رہی ہے کیا ہے اپ ڈیٹ کب سے بحالی ہوگی آپ کو فارم کہاں جمع کرنا ہوگا میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری کی پوری جنکاری دوں گا ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا ہے کہیں پہ بھی اسکیپ نہیں کرنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکچہ ویبھاغ میں انکمپا پر نیوکٹی کا الگ کیڈر ہوگا یعنی کی الگ کیڈر بنایا جائے گا نیاولی کی جا رہی ہے تیاری جل ہی لی جائے گی کیونیٹ سے اس ویگ کریتی آپ کو پتہ ہے کہ چار دن پہلے جو اپ ڈیٹ نکل کر آئے تھی کہ دس ہزار انکمپا دھاریوں کی ہوگی نیوکٹی اس کے بعد جو بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے کہ انکمپا بحالی کو لے کر سکچہ ویبھاغ جو ہے نئے نیاولی بنا رہی ہے اب سب سے پہلے آپ کو انکمپا سمجھنا ہے کہ انکمپا ہے کیا جو لوگ پرانے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں بٹ جو نئے آئے ہیں ان کو سمجھنا ہے دیکھیں انکمپا بحالی یہ ہوتی ہے جس اسکول میں سکچک پڑھاتے ہیں اور اگر وہ سکچک کی ریٹائرڈ سے پہلے موت ہو جاتی ہے تو ان کی جگہ پر ان کے بچے یا پھر ان کی بیوی کو نیوکٹ کیا جاتا ہے وہی بحالی کو انکمپا بولا جاتا ہے تو یہ انکمپا بحالی جو ہے کافی سالوں سے نہیں آئے تھی آخر کار انکمپا کی بحالی کا جو پروسس ہے وہ شروع ہونے والا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکچا ویبھاگ میں انکمپا پہ نیوکٹی کی لیے ایک الگ کیڈر بنائے گا اسے لے کر ایک نیاولی تیار کی جا رہی ہے جسے جل ہی راج کیبنیٹ سے اسوی کریتی لی جائے گی یعنی کی نئی نیاولی تیار ہو چکی ہے اب صرف اور صرف کیبنیٹ سے منظوری ملنی ہے اس کے بعد بتا جارہاں کیبنیٹ کی اسوی کریتی کے بعد راج میں یہ لاغو ہو جائے گا یعنی کی جیسی ہی اسوی کریتی مل جائے گی اس کے بعد جو انکمپا کی بحالی شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ کو پہلے بھی میں بتایا تھا کہ انکمپا کی جو بحالی ہوگی وہ ایک مند کے اندر میں انکمپا کی بحالی شروع ہو جائے گی پورے بیہار کے سرکاری اسکولوں میں یہ بحالی آئی ہے جہاں پر ایک اسادزہ کرام یعنی کی سکھک کی موت ہوئی ہے وہاں پہ ایک کنیوکت کیا جائے گا جہاں پہ دو ہی ہے تو دو کنیوکت کیا جائے گا ابھی لیٹیشٹ میں دس ہزار پد پر بحالی ہوگی اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے یہ نمبر کو بڑھا جائے گا اس کے بعد آگے بتایا یہ جا رہا ہے کہ معلوم ہوگی سیوہ کال کے مرد سکھکوں کی آجشتوں کو انکمپا پر نیوکتی کی کروائی چل رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ کروائی چل رہی ہے انکمپا بحالی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جن کی موت ہو جاتی ہے ان کی جگہ پر ان کے بچوں کو یعنی بیٹا یا بیٹی یا پھر ان کے بیوی کو رکھا جاتا ہے اس کے بعد بتایا جارہا ہے اسی کرمکے میں اکت نرنے لیا گیا ہے نیاولی کے لیے گھٹت کمیٹی نے پرستاو تیار کر لیا یعنی کی جو کمیٹی جو بنی ہے بیہار اسکول کی نئی نیاولی کی پرستاو کو بھی تیار کر لیا ہے ویوین جلوں میں چھ ہزار سے ادھیک انکمپا کے معاملوں لمبت ہے ان کی نیوکتی کے لیے الگ کیڈر بنانے کا پرستاو ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ کافی جلہ ایسے ہیں جہاں پر کافی سالوں سے انکمپا کی بحالی نہیں ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ انکمپا کی بحالی نہ ہونے کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں کیونکہ اگر کوئی سکھک ہے جن کی ایج 35 سال پر ان کی موت ہو گئی ہے آپ کو پتا ہے کہ ریٹائر کی جو عمر رہے گی ہے وہ 60 سال تو اگر 10 سال سے وہاں پر نیوکت نہیں ہوئے ہیں تو کیا ہو جائے گا 35 اور 10 45 ہو جائے گا یعنی کہ آپ کو پھر اس جوب کتنا کرنا پڑے گا 15 سال ہی ان کے بچوں کو یعنی بیٹا بیٹی یا پھر بی بی کو جوب ملے گی اسی کو لے کر لگتار جو ہے مانگ کی جا رہی ہے کہ جل سے جل انکمپا کی بحالی نکالی جائے اور آپ کو پتا ہے کہ سکھا بھی باگ بڑا ایکشن لیا ہے اور نئے نیاوالی تیار کی جا رہی ہے اور ایک مہینے کے اندر میں پورا پروسس اس کا آ جائے گا کہ آپ کو فارم کب سے بھرنا ہے فارم کا لاش ریٹ کیا ہے کیونکہ آپ کو اسی چینل پر پوری جنکاری دی جائے گی انکمپا بحالی کو لے کر تو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ دوستوں تک ضرور شیئر کریں کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جنون نیوز